ہماری گزارش ہے یہ ہے کہ ہمیں ایس ڈی ای نے ایک نوٹس نکالی ہے پیپر کے تھو دو ہزار نو میں کوئی ہائی کورٹ کا آرڈر پاس ہوا ہے کہ یہ دکانے بند ہو جائے یہ دکانے گیرہ ہزار دکانے پورا بیمنے کی ہے یہ پورے بیمنے میں یہ گیرہ ہزار دکانے کوئی سرکاری دکان دار ہے یہاں پہ جنہوں نے آج سے کم سے کم تیس سال پہلے یہ دکانے لی ہے پانچ ہزار آٹھ ہزار روپے میں جو اس ٹائم سرکاری ملازم تھے اب وہ ڈیٹائر ہو گیا ہے انہوں نے گورنمنٹ کے ایس ڈی اے کے خلاب کوئی آرڈر پاس کروایا اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا کرایا محب کریں ان کا کرایا ہے دو سو ساٹھ روپے وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہاں پہ گیرہ ہزار دکان دارے ہیں گیرہ ہزار دکان دارے ہیں اس لئے ہم گزاریس کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے ہم کہا جائے ایک طرف گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بے روزگاری ختم کریں گے لیکن دوسری طرف یہی بے روزگاری بڑھانا چاہتے ہیں گیرہ ہزار دکان دارے ہیں اس کے گیرہ ہزار فیملیاں چل رہی ہیں اس لئے ہم گورنمنٹ سے گزاریس کریں اس میں نظر سانی کی جائے یہ ہماری اپنی دکانیں ہیں ہم نے پر مکان میں سے ایک ایک دکان نکالے کیونکہ ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں تھا آج کل ہماری عمر ہے پینٹیس سال تیس سال گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ پیپر میں ایک نوٹس نکلی ہے چوبیس تاریخ تک یہ دکانیں بند ہونی چاہیے اگر نئی ہوئے تو ہم الارٹمنٹیں کینسل کریں گے ہم نے بیسی صاحب سے ملے تھے ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم کیا کریں کہ ہم خود کشی کریں گے انہیں کہا بائی پاس پہ جہاں ادھر خود کشی کریں مجھے کوئی فارق نہیں پڑتا یہ نیا بیسی آیا ہے یہاں پہ رہنا صاحب کوئی اس کو یہاں کی زمینی حقیقت پتا نہیں ہے کہ یہاں پہ کتنی بیروزگاری ہے گیرہ ہزار دکانداریں بیمینہ میں ہیں جب سے چل رہے لگا پچیس تیس سالوں سے چل رہے ہیں ہم ہمارے پاس لیسنے ہیں لیبر کمیشنری کی لیسنے ہیں ہم رینٹ دے رہے ہیں بجلی بیس دے رہے ہیں چاہے یہ کہ ہم کرفیو کریں گے کہ آپ کی دکانیں بند کریں گے کسی بھی صورت میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کرنا کیا چاہتی ہے ہمارے سے ہم چھپ چاپ اپنی دکانیں چلا تھے روزگار کما رہے تھے سو روپیا چاہے پچاس روپیا چاہے دو سو روپیا کما رہے تھے کما رہے تھے اب چھپ چھپ اگر یہ ہمیں بندی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ریہابلیٹ کریں کسی جگہ اگر ان کو یہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے ہمیں ریہابلیٹ کریں ہم گیارہ ہزار دکانداریں گیارہ ہزار فیملیہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے موسیقی